نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولِهِ الكریم وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم و ردو عنہم و اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ مولان العظیم صدقہ و بلغنا رسولِهُ النبی الامی الامین الحبیب الکریم درودِ پاپا اللہ و ما صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی اعلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علی صلات و السلام علی یا سیدی یا رسول اللہ و علی اعلی و اصحاب یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادرانِ اسلام بزرگ و دوست و عزیزو یہ مہمنا جمادی الثانی کا ہے اس کی بائیس تاریخ کو خلیفہ اول سیدنا صدق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یومِ وسال ہے اس مناسبت سے آپ مذرتِ صدق اکبر کا ذکرِ پاک کرتے ہیں اس سلسلہ میں میں نے آپ کے سامنے قرآنِ کریم سے جو آج آیاتِ تیبات تلاوت کی ان کا ترجمہ سنیں دوستو تین چیزیں ہر انسان کی اور بندہِ مومن کی خواہش ہے پہلی یہ کہ انسان زندگی میں کامیاب ہو جائے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ٹھہرے اس کو ہر کوئی کہے کہ یہ کامیاب ہے دوسری بات بندہِ مومن ہونے کے ناتے ہمارے سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہئے اور یہی سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہم پر اللہ کریم راضی ہو جائے تیسری چیز کہ اللہ کی رضا کا مقام ہمیں نصیب ہو اور اللہ کی رضا کا مقام ہے جنت تو یہ تین بہت بڑی نعمتیں ہیں رضاِ الہی حصولِ جنت اور کامیابی تو اس آیتِ کریمہ میں یہ تینوں انعامات اللہ تعالی نے چند لوگوں کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور ذکر فرمایا ہے سنیں ترجمہ ارشاد ہے وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ پہلے پہلے سبقت لے جانے والے لوگ من المہاجرین والانسار جو مہاجرین اور انسار میں سے پہلے پہلے ایمان میں اور رسول اللہ کے ساتھ ملنے میں سبقت لے گئے وہ لوگ دو مہاجرین اور انسار اور تیسرا گروہ وَالَّذِي نَتْتَبْعُوهُمْ بِإِخْسَانِ اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرینوں انسار کی پہروی کی اس سے مراد اہدِ سنت و جماعت یہ تین گروہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ کریم نے فرمایا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْ عَنْهُمْ اور خصوصاً مہاجرین اور انسار کی پہروی کرنے والے آلِ سنت و جماعت لوگ اللہ نے خوشخبری سنائی فرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْ عَنْهُمْ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ ان سے راضی ہے کہ وہ خالق ہے اپنے بندوں کے عامال دیکھ کر ان پر راضی ہے اور ان کے عامال کے بدلے میں جو اللہ انہیں نعمتیں دے گا وہ دیکھ کر اہلِ ایمان راضی ہو جائے گا آگے فرمایا وَأَغَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِينَ تَخْتَهَ الْأَنْهَارِ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار فرمائی ہے جس میں نہریں چلتیں خالدین فیہا آبادہ اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور جنت بھی نصیح ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ کامیابی اللہ کریم نے مہاجرین و انصار اور ان میں بطور خاص سارے مہاجرین پر اللہ راضی ہے سب انصار پر اللہ راضی لیکن ان میں بھی جو پہلے جانے والے لوگ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو جو فست ہوتا ہے نا آدمی اس کو بڑا ریگارٹ دیا جاتا ہے کہ یہ جی کلاس میں فست آیا یہ زلہ میں فست آیا یہ بورڈ بھر میں فست آیا تو فست آنے والے کو ہر قوم ہر زمانے میں ایک رسپیکٹ دیتی ہے عزت دیتی ہے اللہ کریم نے بھی فرمایا مہاجرین اور انصار اور ان کی پیروی کرنے والے سارے جنتی اور خوشبخت ہیں لیکن ان میں پہل لینے والے اور سبقت لینے والوں کا تو اور مقام ہے تو برادرانِ گرامی قدر اگر اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرتِ سیدنا صدیقِ اکمر رضی اللہ تعالی انہو تمام نیکیوں میں امت پر سبقت لے گئے آپ پہلے پہلے السابق سب سے پہلے آپ نے چاند چیزیں آج صرف حضرتِ سیدنا صدیقِ اکمر کی سابقیت و اولیت والے دو چار پوائنٹ جتنا ٹائم ہوگا ارز کریں گے اس سے آگے انشاءاللہ مزید کہ حضرتِ صدیقِ اکمر کو اللہ کریم نے ہر میدان میں سبقت عطا فرمائی پہل عطا فرمائی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا تو حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے یہ سبقت عطا فرمائی کہ بڑی عمر کے لوگوں میں ویسے تو چار ذاتیں پہلے ایمان بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سب سے بہلے ام المؤمنین خدیجت القبرہ ایمان لائے بعض روایاتے یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرتِ علی nyt ایمانلہ بعض روایات میں یہ ہے ہے کہ سب سے پہلے حضرتِ صدیقِ اکبر ایمانلہ اور بعد روایات میں روایاتے میں lithium必اح سب سے پہلے ایمان حضور کے غلام حضرتِ ظاید بِنِ حَارسہ لائے لیکن ہمارے امام امام العائمہ سراج العمہ امام عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بہت بڑا وصف یہ ہے کہ جہاں روایتیں مختلف ہوتی ہیں امام سب ان کی ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ ساری روایتوں پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے حضرت امام عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں تو ہم اس کی تشریح اور تفصیل یوں بیان کریں گے کہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ القبراء ایمان لائیں اور بڑی عمر کے لوگوں میں جوانوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لائیں تو یوں چاروں روایتوں پر حضرت سیدنا امام عاظم نے عمل کرنے کا طریقہ اور حقیدہ بتا دیا تو سابقیت اپنے اپنے لیول میں لیکن آپ اگر غور کریں تو غلام تو غلام ہوتا ہے پھر مکہ کے ماحول میں غلام بچارہ کیا کر سکتا ہے حضرت زید ایمان تو لائے لیکن جس غلام کو اپنی ذات پر قدرت نہیں طاقت نہیں جو اپنی ذات میں آزاد نہیں وہ کیا کرتا حضرت علی مرتضی بچوں میں ایمان لائے آپ کی عمر چھوٹی تھی آپ سارے معاملات کا ماہ کو یوں نہیں ادا کر سکتے تھے جیسے ادا کرنے کا اس وقت حق تھا اور ام المومنین خدیجہ تلقبراہ گھر میں تھی گھر میں تو حضور آتے تو سیدہ دارس بھی بنداتی حوصلہ بھی بڑھاتی حضور باہر سے پریشان تشریف لاتے تو سیدہ کا دامنیں خدمت و شفقت اس قدر ہوتا کہ حضور سکون محسوس کریں ان سب کی خدمات کو ہمارے کروڑوں سلام لیکن مہدسیر نے لکھا ہے کہ جو امتدائی جوں ہی حضور اعلان کرتے گئے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا ہر جانب سے باتیں ہر جانب سے الزام ہر جانب سے عجیب عجیب اسلام کے راستے میں رکاوٹ سرکار گھر سے باہر قدم رکھتے تو قدم قدم پر کانٹے قدم قدم پر مخالفتیں ہر نظر میں غصہ رسول اللہ کے لیے ایون کے عرمِ کعبہ میں صدارانِ مکہ اپنے ڈیرے اور اپنی چودرہتیں جمع کر سین میں بیٹھے ہوتے حضور آتے تو آوازیں کستے وہاں سرکار کے لیے ٹھہر نہ ممکن نہ زیادہ دیر ٹھہر نہ مشکل ہو جاتا ان حالات میں جب برادرانِ گرامی قدر پورے ماحول میں ایک مخالفت کی عجیب آندھی ہے اور ہر جانب مشکلات کا دور ہے اور گلی میں نکل کر اللہ کے دین کا نام لینا تو در کنار چلنا مشکل تھا اس حال میں بڑے عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر نبی سے کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہوا وہ صدیقِ اکبر ہے سب سے پہلے ایون کے اپنے تو اپنے شیعہ حضرات نے بھی موتبار علماء نے تفسیر مجمع بیان میں علامہ کمی لکھتے ہیں شیعہ مفسر کہ اول من اسلام بعد خدیجہ ابو بکر حضرت ام المومنین خدیجہ تالکبراء کے بعد جو پہلا مرد اسلام لایا اور میدان میں اس وقت مرد کی ضرورت تھی جو حضور کے ساتھ کندے سے کندہ ملاتا حضور کی قوت بازو بنتا حضور کی تحریک میں جان ڈالتا کہتے ہیں سب سے پہلے وہ انسان میدان میں آلے والا ابو بکر آپ کو اللہ پاک نے یہ سبقت ہم کہہ رہے تھے اللہ کریم نے فرمایا وَصَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ وہ پہلے پہلے سبقت لے جانے والے لوگ وہ جنتی ہیں اللہ ان پر راضی ہے اللہ نے انہیں کامیاب قرار دیا ان سبقت لینے والوں میں ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت اللہ کریم نے بڑے عمر کے لوگوں میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھار کیونکہ بڑے عمر آدمی کا ایمان لانا ہی زیادہ فائدہ من تھا لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر بھی لوگوں کا فوکس بن گئے اور وہ بھی حضور کی طرح لوگوں کی نظروں میں کھٹ کرنے لگے لیکن ان تمام مخالفتوں کے باوجود انشاءاللہ اللہ جمعہ اس کا ذکر ہوگا کہ کون سی رکاوتیں اور مشکلات پیش آئیں اور صدیق نے کیسے حضور کا ساتھ دیا آج صرف سابقیت اور اولیت پر اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو جن کاموں میں سابقیت اولیت اتا فرمائی ان میں سے پہلا یہ ہے کہ حضور کی آواز پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر لبیک صدیق اکبر نے بڑی عمر کے لوگوں میں اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے اب میں نے ارض کیا جو کلاس میں فست آتا ہے ساری کلاس کا ریزلٹ استاد سناتا ہے لیکن جو فست آتا ہے جو پہلا نمبر لیتا ہے اس کو شاباش بھی ملتی ہے اس کو داد بھی ملتی ہے اور اس کو انعام بھی ملتا ہے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جو جتنا پہلے آیا تو چونکہ حضرت صدیق اکبر ایک ہے جو سچ لے کر آیا ایک ہے جس نے سچ کی تصدیق تھی جس نے سچ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوگا لیکن سچ کی تصدیق میں پہل اور سبقت صدیق اکبر لے گئے اللہ کریم نے آپ کو یہ عزاز عطا فرمایا تو کوئی بھی آدمی جو کسی کام میں سابق ہوتا ہے اب آپ ہم سارے مسجد میں ہیں لیکن جب جمعہ کی آزان ہوئی سب سے پہلے مسجد میں جو بندہ آیا اس کا ریکارڈ ملائکہ کے ہاں موجود ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جمعہ کا دن آتا ہے جب تک اسی آدمی مسجد میں نہیں آ جاتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ملائکہ ترتیب بارنام لکھتے رہتے ہیں اور جب اسی آدمی آ جاتے ہیں ملائکہ دفتر بند کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور از کرتے ہیں یا اللہ اب تو جان تیرا معاملہ جان بعض نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو خاص ثواب جمعہ کی دن کا ملے گا وہ پہلے اسی لوگوں کو ملے گا جو پہلے آئے اور آگے فرمایا اسی لوگوں میں سے بھی سب سے زیادہ جمعت المبارک کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو مسجد میں سب سے پہلے آئے گا وہ سب سے زیادہ ثواب پائے گا کیونکہ وہ سابق وہ پہلا ہے مسجد میں آنے والا جمعہ کا دن بھی ہو اللہ کا بلاوہ حیال السلام بھی ہو اور جو سب سے پہلے آئے اس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا لہٰذا برادران گرامی قدر اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مسجد کی آزان پر پہلی لبے کہہ کر آنے والا آدمی سب سے زیادہ ثواب پاتا ہے تو بلکل اسی طرح جب کائنات میں تیرے اور میرے نبی نے آزان اسلام دی اسلام کا پہلا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے لبے کہنے والا ابو بکر اب جو نہیں بولتے ان کا اس چیز سے اتفاق نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے بھارا ٹھیک ہے ارضی کر رہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وسلم کی دعوت پر لبے کہنے والا پہلا انسان صدیق اکبر ہے مردوں میں سے اسی لئے آپ کو اللہ نے عزاز بھی بڑے بخش شانے بھی بڑی بخش انشاءاللہ ان کا بیان ہوتا رہتا ہے ہوگا جو ممکن ہوگا لیکن اللہ کریم نے جو آپ کو شرف ملا وہ صدیق کیا صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر نے بہت سچا پرلے درجے کا سچا صدیق مبالغہ کا سیگھ جس کا معنی ہے بہت زیادہ سچا تو سب سے پہلے ایمان لائے لہٰذا دھرتی پہ سب سے پہلے یہ لکب آپ کو ملا کہ یہ انسان مصطفیٰ اعلان نبوت میں سب سے زیادہ سچے ہیں ابو بکر تصدیق کرنے میں سب سے ہر اب میں سب سے پہلے جس نے تصدیق نبوت کی کوئی اب دوسرا صدیق اکبر ہو نہیں سکتا اللہ کریم نے آپ کو اس سبقت ایمانی کی وجہ سے آلا مقام اطاف اسی طرح اللہ تعالی نے اور چیزوں میں حضرت صدیق اکبر کو سبقت یہ تھا جیسا کہ میں نے از کیا حضور نے جوں ہی اعلان کیا تو ہر جانب آنکھوں میں شرار جہاں سے حضور گزرتے لوگ آنکھوں آنکھوں میں اشارے کر کہتے یہ ہے وہ جو ہمارے خدا کو جھوٹا کہتے اور اس وجہ پر اتنا حضور کے خلاف غیظ غضب کا اظہار کیا گیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آجا میں تو کوئی نہیں پوچھتا نا ہمارے لئے اسلام آسان ہے حضور نے جب اللہ کی وعدانیت کا اعلان کیا تو اور تو اور رہنا اپنے حقیقی چچا ابو جاہل کا رد عمل یہ تھا کہ بھری محفل میں کھڑا ہو گیا اور بکواس کر کے کہنے لگا محمد تیرے ہاتھ جوٹ جائیں تونے ہمیس بھی یہ جمع حقیقی چچا جو بہت پیار کرنے والا تھا پہلے لیکن چون ہی حضور نے اللہ لوگوں کی آنکھوں میں شرار لانا تھا اور لوگوں کی نفرت اور غصے کا مرکز بننا تھا لیکن رسول اللہ نے تو ثابت کر دیا ہمیں ہر بات معبول کے نام پر گوار ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں یہ ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے جام رہے مالک میں تو تیرا نام لوں گا چچا خلاف خاندان خلاف بھرا بنو حاشم کا مجمع حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر فرمایا اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چون لیا اگر مجھے مانوگے عزتیں پاؤگے تم پہلے ہی خاندان قریش اور قبیلہ قریش اور بنو حاشم بڑا عزت والا ایمان لاؤگے اور عزتیں پاؤگے سارا خاندان چپ کوئی نہیں آمایت کرنے والا اکیلہ علی بولا یا رسول اللہ میں ساتھ ہوں اور کوئی ساتھ دے نہ دے میں ساتھ ہوں خاندان میں سے سب سے پہلے کہیں علی مرتضی سبقت لے گئے کہیں صدیق اکبر سبقت لے گئے لیکن عمومی سبقت حضرت صدیق اکبر کے اس لئے زیادہ اہمیت والی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ بڑی عمر میں حضرت علی نے بھرے مجمع میں کہا میں حضور کا ساتھ دوں گا نا تو مجمع تزہیق کے انداز میں کیوں بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے قبیلوں کے رانوما چھپ ہیں حضور کی دعوت پر لیکن ایک علی بولے میں ساتھ دوں گا تو وہ حکارت میں ہنسنے لگے یہ نو سال کا بچہ آشوب چشم کا مریض ہے کمزور سا بدن تھا مولا علی کا بچپن میں انتہائی تزہیق میں ہنسنے لگے یہ محمد کی حمایت کیا کرے گا لیکن انہیں پتہ نہیں تھا یہ نظر آنے میں بچہ ہے کمالات میں شیر خدا بننے والا انہیں نہیں معلوم تھا مسلم اول شہ مرد علی تاجدار حل عطا مشکل کش شیر خدا اقبال نے حد کر دی تعبیر کرنے میں لیکن وَالصَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَار اللہ کریم نے فرمایا اے لوگو تین بڑے نام جن لوگوں کو میں دوں گا انہیں دو جہاں میں کامیاب کروں گا انہیں جنت دوں گا اور ان سے راضی ہونے کا اعلان قرآن میں میں نے ابھی کر دیا ان لوگوں میں جو سبقت لے جانے والے سبقت یہ لوگ لے جانے والے تھے حضرت صدیق اکبر کی سبقت پر بات ہو رہی تھی جب ہر جانب توفان بدتمیزی اور لوگ کوئی گوارہ نہیں کرتا تھا صدیق اکبر پہلے بھی بچپن سے حضور کے دوست تھے پھر ایک معمول بنا لیا کہ یا رسول اللہ آپ اکیلے باہر نہ نکلا کریں ابو بکر ساتھ ہو میں ساتھ جاؤں گا تاکہ اگر آپ رباختہ آوازیں آپ پر کسی جائیں اگر آپ پر نفرت کی نگاہوں کے تیر چلائیں جائیں تو ابو بکر ساتھ ہو ابو بکر اکیلہ حضور کو نہیں چھوڑے گا میں آپ کے ساتھ رہوں گا برادرانِ زی قدر اللہ کریم نے انہی مراحل میں ایک دن حضور دارِ ارکم میں تشریف فرمائیں اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو بیت اللہ شیف کے آدری نصیب کرے صفا و مروہ کے اندر اب وہ جگہ آگئی جہاں دارِ ارکم ایک چھوٹا سا ہجرا تھا جہاں حضور بند کمرے میں بیٹھ کر صحابہ کو ابتدائی اسلام کی تعلیمات دیتے وہاں حضور موجود ہیں جن تھوڑے سے صحابہ ہیں حضرتِ ابو بکر رز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دین لائے اس دعوت کو کمرے سے باہر نہ نکالنے آقا بہر بھی کسی کو ابتداء میں منع تھا اللہ کی طرف سے کہ ابتداء اعلانیاں نہیں تبلیغ کرنی اندر بات کریں آپ نے فرمایا ابو بکر کیا یہ مکہ کے لوگ ایسا کرنے دینے حالات یہ ہیں کہ وہ نہیں کرنے دیں وہ تو برداشت نہیں کرتے کہ ان کے خداوں کے خلاف کوئی بات ہو حضرتِ یا رسول اللہ اجازت آپ دے دیں بات میں کرتا ہوں اصل میں پس منظر یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر اپنے قبیلہ بنی تمیم کے سردار تھے بہت بڑے مالدار تھے بہت بڑے تاجر تھے اور حضرتِ صدیق اکبر کی گفتگو میں بڑا وزن تھا زمانہ جاہلیت میں قتل جگڑے اور اس ایسے مشکل جو فیصلے ہوتے تھے وہ صدیق اکبر کیا کر کے یہ ساری چیزیں حضرت صدیق اکبر کا خیال یہ تھا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں بہت بڑا مالدار ہوں تاجر ہوں پھر وہ لوگ میرے پاس ہر وقت آتے ہیں اور حضرتِ صدیق اکبر کو ایک اور عزاز یہ اصل تھا کہ عربوں کے نصب کا سب سے زیادہ علم صدیق اکبر کے پاس کبیلوں کا اور اس دور میں کبیلوں کے نصب کو بڑی ہے تو یہ چاند باتیں جن کی وجہ سے آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ لوگ میری رسپیکٹ کریں گے اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے نا میں اسے اللہ کے رسول کے دین کے لیے استعمال دوں آج ہمارے امیر اور بڑے لوگ دین کے قریب نہیں آتے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے نوے پچانمے پرسنٹ غریب لوگ ہیں بادا الاسلام غریبہ وسیعود غریبہ اسلام شروع بھی غریبوں سے ہوا عموماً غریبوں میں رہے گا بڑوں کو تو ٹائم نہیں ہوتا مسجدانے کا بڑوں کو تو ٹائم نہیں اللہ کے دین کے لیے وقت دینے کا بڑوں کو تو فرصت نہیں اپنی دنیاوی محرومیوں سے اور بدبختیوں سے کہ وہ اللہ کی طرف آئیں اللہ ماشاءاللہ کوئی امیر کلیل آدمی باعزت عموماً آدمی دین کا کام نہیں کرتے کہ ہماری عزت میں خلل آتا ہے اگر انجمن میں آئیں گے لوگ باقتیں کریں گے عزت مجروع ہوگی کام بھی کریں باتیں بھی سنیں تو میں نے کہا یہی تو کمال ہے کہ مصطفیٰ نے کام بھی کیا باتیں بھی سنیں حضور سے بڑا کون ہوگا خاندان قریش قبیلہ قریش خاندان حاشم اور متولی کعبہ کے پوتے سب سے عرب کا موزز خاندان حضور کا تھا لیکن باتیں سنیں صدیق اکبر کا خیال تھا اللہ نے مجھے یہ ساری عزتیں دی ہیں میں بات کر جاؤں گا عام بندے کے لیے یہ کام کرنا تو گویا صدیق نے سوچا جو بات میں کرنے والا ہوں سنیں صدیق اکبر نے سوچا کہ میرے مالک کریم نے جو مجھے عزتیں جو مجھے معاشرے میں وقار اعترام اور شان جو مرتبہ اللہ نے مجھے دیا ایک کیوں نہ ہو میں حضور کے دین کے لیے سرفتا وہی حرمے کا ساتھ حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ بات کروگے تو رییکشن کا خطرہ ہے لہذا میں بھی چلیتی جو حکمتیں تھیں وہ الگ گئے ان کا ٹائم نہیں آپ حرم کعبہ میں گئے پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی لوگ جمع ہو گئے قریب اس وقت لائے ہیں کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو مانو لو کائنات میں اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں دو جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گی یہ بات کرنے کے دیر تھی کہ حضرت ابو بکر کے سارے انداز فلت نکلے لوگ پھوٹ پڑے کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی تماشے مارنے لگا کوئی مکلے مارنے لگا اتنا حضرت صدیق اکبر کی پٹائی کی کہ آپ قریب المرگ ہو گئے چونکہ اس وقت قبائل کی اسبیجت بڑا مضبوط ایک ستون تھا قبیلے کے لوگ آگے بڑے انہوں نے سوچا کر ابو بکر مر گیا ہے تو ہمارے دین پر نہیں دیکھنکر مر گیا ہمارے قبیلے کی انسلٹ ہے اپنے قبیلے کی انسلٹ بچانے کے لئے ابو بکر کو چھڑایا اٹھا کر گھر پہنچایا یہ ہے کائنات میں آج میں بھی خطبہ دے رہا ہوں ہزاروں خطبہ ہیں لیکن رسول اللہ کے دین کے خطبے میں صبت لے جانے والا انسان ابو بکر صدیق ہے سب سے پہلا اسلام کا خطیب جس نے برسر میدان حضور کے نام کا ہوکا دیا اللہ کی توحید کا اعلان کیا وہ صدیق اکبر ہیں اللہ کریم نے یہی وہ اولیت عطا فرمائی انہی اولیتوں کا تقاضہ ہے کہ حضور نے فرمایا کیونکہ یہاں ابو بکر ساتھ ہیں فرمایا کل قیامت کی دن ایک دن حضور مسجد نبی میں آئے حضور صدیق اکبر دائیں جانب تھے حضرت عمر دائیں جانب ساتھ تھے لوگ یہ حسی منظر دیکھ کر محضود ہو رہے تھے کہ کیا حسی منظر ہے کہ ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے حضور نے ان کی اس قیفیت کو بام کر کہا ہا قضا نباسو یوم القیامہ ہم آج ہی یوں اکٹھے نہیں ہم قیامت کے دن بھی یوں ہی اکٹھے جنت میں جائیں تو دین کے کام میں سبقت اس کی بڑی عامیت ہے جو پہل کرتا ہے کسی دین کے کام میں اللہ کریم نے بہت سے کاموں میں حضرت صدیق اکبر کو پہل عطا فرمائی اب بارہ سن چکے آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں خود اپنا مسلح سونتا ہے اسی طرح آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ کریم نے اپنے معبوب کا پہلا مددگار اور مہین بنایا آپ حضور کے ساتھ ہما وقت رہتے اور خدمت کرتے انشاءاللہ مزید آپ کی خدمات پر بیان آئندہ جمعہ ہوگا دعا ہے اللہ تعالیہ تو ایسے پاکی جا فطرت لوگ جنہیں اللہ کہے یہ کامیاب بھی ہیں یہ جنتی بھی ہیں میں ان سے راضی ہوں ایمان سے بتائیں ایسے لوگ نفرت کے قابل ہیں یا محبت کے قابل ہیں اور جو نفرت کرے گا وہ اپنا ایمان خطرے میں دارے گا وہ ڈرے اللہ سے کہ کہیں مرتے وقت ایمان سلب نہ ہو جائے دعا ہے اللہ تعالیہ ہمیں آپ کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وما لئے لئے لئے